ممتہ بینر جی ریلی کر چکی تھی آج صبح صبح کوج بہار پہنچ گئی یہاں انہوں نے دس اپریل کو ہی فائرنگ میں مارے گئے لوگوں کے پری جنوں سے ملاقات کی اور اتنا ہی نہیں ممتہ بینر جی نے چناؤ آئیوک پر ایک بار پھر سے یہی پر نشانہ سادھ دیا چوبیس گھنٹے کی خاموشی کے بعد ممتہ بینر جی بنگال کے چناؤی ایکشن میں ایموشنل کارڈ کے ساتھ لوٹ آئی ہے صبح ساڑے دس بجے وہ کچھ بیہار پہنچی جہاں دس اپریل کو مطدان کی دوران سی آئی ایس ایب کی فائرنگ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہیں پانچوے شخص آنند برمن کی بی جے پی اور ترنمول کارے کرتاؤں کی بھیڑنٹ میں جان چلی گئی تھی یہ جو پیچھے منچ بنایا گیا ہے یہیں پر سمرن سبھا رکھی گئی ہے جو پانچ لوگ مارے گئے تھے ووٹنگ والے دن اور پانچو کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک ایک نام میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں پہلا نام ہے حمید المردہ کا دوسرا نام ہے چھامیو الحق تیسرا نام ہے منیروج جمان مردہ چوتھا نام ہے نور آلم مردہ اور پانچوہ نام ہے آنند برمن منچ پر جانے سے پہلے ممتہ سیدھے مرتکوں کے پریجنوں کے پاس پہنچی اور ان کا دکھ پاٹا اس کے بعد انہوں نے چنانب آیوک کو اشاروں اشاروں میں نشانے پر لیا امید شہاں نے آروپ لگایا تھا کہ ممتہ بنار جی آنند برمن کو لے کر چک ہے شہاں نے ترنمول کارے کرتاؤں پر آنند برمن کی ہتیا کا آروپ لگایا تھا آج پہلے تو آنند برمن کے پریوار نے ممتہ سے ملنے سے انکار کر دیا لیکن بعد میں اس کے ناناکشتج رائے ممتہ سے ملنے پہنچے ادھر امبیٹ کا جنتی پر بی جے پی ادرکش جے پی نڈا نے قدم پکور میں ممتہ پر آنند برمن پر چپی کا آروپ لگایا وہی ممتہ نے اپنے بیان سے اس آروپ کو خارج بھی کر دیا ممتہ دی آنند برمن بائیس سال کا بیٹا راجبنشی سماج کا بیٹا دلیس سماج کا بیٹا پہلی وار ووٹ دینے جا رہا تھا اس کو ٹی ایم سی کے گندوں نے اس کے جیون لیڈا سماپت ہو گئی اور ایک شبد ممتہ دی نہیں بولتی ہے یہ ایک آزاد بھارت میں کیسوی شتاب دیئے ہم بھارت دیکھتے ہیں اور ٹی ایم سی کی رکار دیکھتے ہیں حال چال تو ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ورطمان سرکار دلیس بینو دین کام کر رہی ہے اس بات کو ہم کو دھیان دے رکھنا چھے ممتہ کچھ بیہار میں زیادہ دیر نہیں رکھی کیونکہ ایک کے بعد ایک ان کی کئی سبھائیں تیہ تھی دراصل سترہ اپریل کو پسٹم بنگال میں پانچوے چرن کا مطدان ہے اس دوران 45 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے ہلسہ کے مدنظر چناب آیوگ نے 48 گھنٹے کی بجائے 72 گھنٹے پہلے ہی پرچار ختم کرنے کا آدیش دیا ہے لہٰذا پرچار کے آخری دن ممتہ نے تابر توڑ سبھاؤں کا کارکنم رکھا تھا سمیہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ممتہ نے کل رات آٹھ بجے بین ہٹتے ہی بارہ ساتھ میں ریلی کی جہاں بیجے پی کو جم کر نشانے پر لیا ممتہ نے کل راستہ چلنے کے لیے ہندو مسلمان کو دنگا کیا تھا مہینہ کو بھر سے نکال نہیں دیا تھا اے بھی جب ہی پارٹی آئے ڈڑو مات ڈڑو مات اس کو بشواس مات کرو پانچوے دور کا متدان ممتہ بنرجی کے لیے بہت اہم ہے اس دوران جن سیٹوں پر متدان ہوگا ان میں دو ہزار انڈس لوگ سبا چنابوں میں بیجے پی کو ٹی ایم سی سے زیادہ ووٹ ملے تھے کچھ بیہار سے روہت کمار سنگھ اور انپا مشر کے ساتھ آج تک یورو پانچوے دور کا پرچار ختم ہونے سے پہلے گندرے منترے اسمرتی ایرانی نے پشوے منگال میں بیجے پی کے لیے ووٹ مانگے اس دوران آج تک سے باتچیت میں اسمرتی ایرانی نے دعویٰ کیا کہ پشوے منگال میں بیجے پی کی سرکار بن رہی ہے آج بنگال کو لے کر پانچوے چرن کا مددان کو لے کر آپ کیمپین کرنے آئی ہیں کیا امید کرتی ہیں بیجے پی کے لیے بھارتی ایجانتہ پارٹی کا سنکلپ رہا ہے کہ پشوے منگال میں کمل کا پھول کھلے گا بھارتی ایجانتہ پارٹی نے یہ دعویٰ پہلے سے ہی کیا کہ ہم دو سو پار کیے لڑائے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم بنگال کی انتی پرگتی اور مہلا کی سرکشہ اور سممان کے لیے لڑ رہے ہیں اور نشت روپ سے آپ سوائے میں اس بات کے ساکشے ہیں کہ ایک سنامی سے آئی ہے وکاس کے سنکلپ کے ساتھ نریندر موڈی کے نیتریت میں اور بنگال کی جنتہ ایک ایک جو ہمارا فیز گیا ہے اس میں اومڑ کر آ رہی ہے پولنگ بودھ پر اشول پوری ورتن کے لیے نریندر موڈی جی کے نیتریت میں بھاچپا کی سرکار بنانے کے لیے لیکن ممتاب اینر جی تو کہہ رہی ہے آپ باتنے کی راجنیتی کرتے ہیں آپ جو ہیں پولرائز کر رہے ہیں توسری کرن کی راجنیتی کریں ممتاب اینر جی جائشری رام کے نارے کا اولنگن کریں عطفہ اس کے پرتی گھرنا ویقت کریں ممتاب اینر جی ماں درگا کی پرتیما کا وسرجن نہ ہونے دے ممتاب اینر جی سرسوڑی پوجیاروں کے ممتاب اینر جی اور ہم کمیونل ہیں اس کا مطلب ہندووں کا اپمان کرنا ہی کیا ممتاب اینر جی کی سیکیولورزم کی پریبھاشا ہے ایک سوال یہ ہے کہ ممتاب اینر جی کے جو رنڈیتی کار ہیں پشانت کشور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بی جی پی سو سیٹ سے زیادہ جیتی تو وہ راجنیتی کے اندر مینیزمنٹ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بی جی پی کے بوت میں ہی کوئی کارے کرتا نہیں ملے گا اب حال فلحال میں انٹرنیٹ پہ ان کا اپنا وقت اویہ ہے پترکاروں کے بیچ میں کہ ہاں بھئی ہر بوت پر بی جی پی کا نیتا بھی ہے کارے کرتا بھی ہے اور موڈی کا بہت بڑا یہاں پر پربھاو بھی ہے تو پرشانت کشور کی کس بات کو مانے ہوں سمریتی جی ایک ممتاب اینر جی ہے جو چوتھے چرن میں کوچ بیہار میں گھٹنا ہوئی تھی اس میں پانچ لوگوں کی جان چلے گیا آج وہ ان کے پریباروں سے ملی ہیں انہوں نے کہا کہ کل یہاں گرہ منتری امیشہ تھے بی جی پی کے تمام نیتا آئے کوئی بھی کوچ بیہار میں جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے وہاں نہیں آیا ممتاب اینر جی نے چناؤں میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے کارے کرتاوں کو فون کر کر کے ان کا سمرتن مانگا یہ تو آپ سب جانتے ہیں اب بھارتی ایجنتہ پارٹی کے کارے کرتاوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ سویم ان کی لاشو پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ایک سو تیس بھارتی ایجنتہ پارٹی کے کارے کرتا ان کا خون ممتاب اینر جی کے سر پر ہے اور یہ خون کبھی ان کو معاف نہیں ہوگا راحل گانڈی ہے وہ چوتھے چرن کے بعد یہاں کیمپین کرنے آ رہے ہیں جب آدھا چوناؤ بیچ چکا ہے اور آج انتیم دنے پانچھے چرن کے لئے جی سویاوار راجکمار جاگے گا تب ہی تو جب سنگھرش ختم ہوگا ان کی پارٹی کا ہمارا یہ بہت بڑا سو بھاگیا ہے کہ ہماری پارٹی کا نیتریتو کارے کرتا کہ ہر سنگھرش میں کندے سے کندہ ملا کر چلتا ہے اور ہر چناؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورا سنگھٹھن پورا نشتھا کے ساتھ جنتہ کے مدھی میں اترتا اور اسی لئے ہم جیتے بھی ہیں ہماری سموات داتا سمرتی ایرانی سے بات کر رہے تھے ادھر چناوی گہما گہمی کے بیچ خبر اس دارجلنگ گھاٹی سے اب جہاں چناو تو ہے لیکن پرچار کا انداز اقدمہ لگ ہماری سموات داتا موسمی سنگھ وہاں پر موجود ہے دیکھیں موسمی کی ریپورٹ اتر بھارت جہاں گرمی سے تپنے لگا ہے مہی دارجلنگ کا موسم بہت خوشکبار ہے دارجلنگ کرسیاں اور کلیمپوم میں تین سیٹوں پر پانچوے دور میں سترہ اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایسے میں یہاں کا سیاسی تاپمان بھی بڑھ گیا ہے چائے کے لئے مشہور دارجلنگ کا موٹ جان نے نکلی آج تک سمبادہ تھا موسمی سے اس وقت چوک گئی جب ان کے کانوں میں سیٹیوں کی آواز سنائی پڑی دارجلنگ کے راستے میں ہم نے اپنے گاڑی میں بریک اس لئے لگائی ہے کیونکہ بڑی زور سے سیٹی کی آواز آئی ہے اور یہ آواز کوئی ٹرافیک پولیس کی نہیں ہے یہ آواز ہے گورکا جن مکتی مورچا ٹو کہ کاری کرتا ہوں کی جی جی ایم جو ہے جی جی ایم جو ہے وہ دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ لگاتار اس طرح سے پرچار دیکھیں ان کا چناؤچن جی ایم جو ہے جو ہے وہ پرچار کر رہی ہے یہ بتائیے یہ جو آپ لوگ راستے میں کھڑے ہوکے جب پرچار کر رہے ہیں تو لوگ بریک لگا رہے ہیں جی ہاں بریک جب آپ کو ہم لوگ کو دیکھتا ہے نا سیٹی بہتا کے تو آپ تو پوچھتے ہیں ہم لوگ کو اور کہاں سے آئے آپ لوگ کیا کر رہا تھا ہم نے بولا ہمارا اپنا کانڈیڈیٹ آئی اس پار تو ہم خوشی سے ہم سیٹی پھوکے سب کچھ باتا دیا ہمارا مین مودہ جو ہم پہاڑ کا بیروزگار بیروزگار سمشیہ کا سمدھان یہ ہم کیمپیننگ کے لیے ایک تو یہ سیمپل لے کر ہمارا یہاں ویدھان سوا کی تین سیٹے ہیں دارجلنگ پرسیانگ اور کلیمپونگ اس بار گورخا جن مکتی موچا دو دھڑوں میں بڑھ گیا ہے مامتہ نے تین سیٹے اپنے سہیوگی گورخا جن مکتی موچا گروں کے لیے چھوڑ دی ہیں وہیں ونیتا مانگ کی گورخا جن مکتی موچا بھی میدان میں ہے بیجے بی کو امید ہے کہ ان کی لڑائی میں وہ تینوں سیٹے نکال لے جائے گی اس بیج تماں گروپ سیٹے کے چناب چن کے ساتھ جم کر پرچار کا دہا ہے جو جو جوش نظر آتا ہے نا صرف ووٹروں میں پر کارکرتاؤں میں اور پاٹیوں میں وہ اپنے آپ میں انوکھا ہے ویمل گروں پہلے بیجے پی کے ساتھ تھے لیکن پچھلے اکتوبر میں انہوں نے ممتہ بنرجی سے ہاتھ ملا لیا ان کے ناراض سمرتھک آئے دن بیجے پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ایسے میں بیجے پی اور دونوں گورخا گھٹوں کے بیچ دارجلنگ گھاٹی میں دلچسپ ٹرکونی لڑائی ہے موس می سنگھ دارجلنگ آج تک بہت چھوٹا سا بریک لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے آسن سول میں جے شریفرام بولنے پر کیوں ہوئے گرفتہ دیکھتے رہے گے آج تک